بسم اللہ الرحمن 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 کی بات کرے تو یہاں پہ چودری ارغمان سبحانی پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے انہوں نے ایک لاکھ انتیس ہزار چھ سو پانچ ووٹ حاصل کیے تھے اور فردوس آشکوان جو کہ طریقہ انصاف کی کینڈیڈیٹ تھی انہوں نے کانوے ہزار تین سو ترانوے ووٹ حاصل کیے تھے اور اس طرح تقریباً چھتیس ہزار کی لیڈ سے پاکستان مسلم لیگ کے چودری ارغمان سبحانی نے یہ الیکشن جیت لیا تھا اور اگر ہم دو ہزار چوبیس کی بات کرے تو اس وقت دو ہزار چوبیس میں چوبیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں جس میں مسلم لیگ نون نے ارغمان سبحانی کو ہی برقرار رکھا ہے اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہے وہ حافظ حامد رضا ہے اور یہاں سے فردوس آشکوان کو ٹکر نہیں دی گیا کیونکہ وہ پارٹی چھوڑ گئی ہیں اور فردوس آشکوان آئی پی پی کے نشان پر الیکشن لڑھ رہی ہیں چودہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے لیکن آپ کو اصل بات جو ہم بتائیں کہ تین امیدواروں کے درمیان ہی مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے چودہ ارغمان مسلم لیگ نون کے اور فردوس آشکوان آئی پی پی کی اور حامد رضا جو ہیں وہ پاکستان طریقے انصاف کے یہاں پہ کینڈیڈ ہے اور ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلے زمینی حقائق جو نظر آ رہے ہیں دہی علاقوں پہ مشتمل یہ علاقہ ہے اور یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے چودہ ارغمان سبانی جو ہے ایزی لیے سیٹ نکال جائیں گے اب سیال کو ٹو یعنی کے انہی تیتر جو انہی تیتر پرانہ حلقہ تھا دوہزہ اٹھارہ میں اور اب نیا یہ بنا ہے انہی اکتر اور یہاں سے خواجہ آصف الیکشن لیڈے ہیں یہ سب سے انٹرسٹنگ اور کانٹے دار یہاں پہ مقابلہ ہونا جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ کے لیکشن میں خواجہ آصف یہاں سے جیتے تھے انہوں نے ایک لاکھ سولہ ہزار نو سو ستاون ووٹ حاصل کیے تھے اور پاکستان طریقے انصاف کے عثمان ڈار تھے انہوں نے ایک لاکھ پندرہ ہزار چھ سو چون ووٹ حاصل کیے تھے تقریباً ایک ہزار کی لیڈ سے خواجہ آصف یہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں دوہزار چوبیس میں بات کرے تو خواجہ جو ہے عثمان ڈار وہ اور اس کا بھائی لیکشن سے باہر ہو گئے انہوں نے اپنی والدہ کو میدان میں اتارا ہے اور ان کی والدہ کو پی ٹی آئی نے ٹکر دیا ہے رہانہ امتیاز ڈار کو اور مسلم لیگ نے خواجہ آصف کو ہی برقرار رکھا ہے اور اٹھارہ عمیدوار میدان میں ہے لیکن ون ٹو ون مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہانہ امتیاز ڈار ہے اور خواجہ آصف کے درمیان یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے شہری لاکھوں میں تو ضرور میچ پڑے گا خواجہ آصف کا اور رہانہ امتیاز ڈار کا لیکن دے ہی علاقوں میں جو اس علاقے پر مشتمل ہیں وہاں پہ مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف کافی سٹرونگ نظر آ رہے ہیں اور اگر مجبوعی تو اپنے ہم جائزہ لیں جیسا بھی کانٹے دار مقابلہ ہو مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف اس دفعہ زیادہ اکثریت سے کامیاب ہو جائیں گی سلکے میں ہائپ کریٹ پیدا ہو چکی ہے شوشل میڈیا بھی ہے اس میں لیکن آپ یہ لکھ کے رکھ لیں کہ آخری وقت میں جب الیکشن ہوگا آٹھ فروری کو آٹھ دیکھ رہے ہوں گے ریزلٹ تو خواجہ آصف واضح اکثریت سے یہ الیکشن جیت جائیں گے تو اب آتے ہیں ناظرین این نے چوہتر جو کہ پرانا حلقہ تھا نیا حلقہ یہ این نے بھتر بن چکا ہے یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نے دو ہزار اٹھارہ میں علی زہد کو ٹکٹ دیا تھا انہوں نے تانوے ہزار دو سو پینتیس ووٹ حاصل کیے تھے اور جب کہ جو گلام آواز تھے پی ٹی آئی کی طرح سے انہوں نے ترانوے ہزار سات سو چونتیس ووٹ لیے تھے تقریبا چار ہزار کی ووٹ سے علی زہد یہ الیکشن جیتے میں کامیاب ہو گئے تھے اس دفعہ مسلم لیگ نون نے علی زہد کو ہی برقرار رکھا ہے اور جب کہ یہاں پہ طریقہ انصاف نے ٹکٹ چینج کی اور امجد علی باجوا کو ٹکٹ دیا ہے تئیس یہاں پہ امید وار ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں لیکن اصل مقابلہ علی زہد اور امجد علی باجوا کے درمیان ہوگا اور یہ سیڈ بھی مسلم لیگ بہت ہی آسانی سے یہ سیڈ جیت جائے گی کیونکہ امجد علی باجوا غلام آباس کے پائے کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے اب ناظرین حلقہ اینے تیتر جو کے نیا ہے پرانہ حلقہ یہ اینے پچھتر تھا یہاں سے دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن میں سید افتحار الحسن آہ زہر شاہ وہ کامیاب ہو انہوں نے ایک لاکھ ایک ہزار چھ سو ستارہ ووٹ حاصل کیے تھے اور یہاں پہ پی ٹی آئی نے جو ٹکٹ دیا تھا علی اسجد ملی کو دیا تھا انہوں نے ایک سٹھ ہزار چار سو بتیس ووٹ دیا تھے تقریباً چالیس ہزار کی لیڈ سے زہر شاہ یہاں پہ کامیاب ہو گئے تھے اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بائے لیکشن جب ہوا تھا دند پڑ گئی تھی اور بڑا کنٹرو ورشیر یہ لیکشن ہوا تھا اس وقت بھی نوشین افتخار نے یہ لیکشن جیت لیا تھا علی اسجد ملی سے تو آج بھی مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار ہیں اور ان کا مقابلہ اسجد ملی کر رہے ہیں چھبیس امیدوار انہیں تیہتر میں موجود ہیں لیکن اصل مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہی ہوگا نوشین افتخار کا اور یہ علی اسجد ملی کا ہواوں کا رخ چینج ہو چکا ہے اور نوشین افتخار جو کہ دند میں زدہ لاکوں میں جیت گئی تھی لیکن اس دفعہ واضح اکثر سے جیتی نظر آ رہی ہیں اب ناظرین آخری ہلکہ سیالکوڑ کا این اے چھتر جو ہے اور تقریباً نیا جو ہلکہ بنائے یہ چوہتر ہے دوزار اٹھارہ کے لیکسن میں یہاں سے رانہ شمیم ایک لاکھ تیس ہزار پانسو چونسٹھ ووٹ لے کر جیتے تھے مسلم طریقہ انصاف سے محمد اسلم گھمن امیدوار تھے انہوں نے ترانوے ہزار ایک سو نبے ووڑ لیے تھے اٹھارہ میدوار اس حلقے میں حصہ لے رہے ہیں لیکن اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کے رانہ شمیم اور طریقہ انصاف کے اسلم گھمن کے درمیان ہے اور تقریباً دوہزار اٹھارہ کے لیکشن میں چالیس ہزار کی لیڈ سے مسلم لیگ نون نے یہ نشست نکال رہی تھی اس دفعہ بھی رانہ شمیم کا دور دور تک مقابلہ نظر نہیں آرہا اور اس طرح ہم کہہ سکتے کہ سیالکوڑ کی پانچ کی پانچ نشستیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کلین سویپ کرنے جا رہی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ صرف ایک ہلکہ خواجہ آصف تھا جس کے علاقے میں تھوڑا سا مقابلہ تھا باقی چار ہلکے مسلم لیگ جیتی نظر آ رہی ہے لیکن مریم نواز اور میاں نواز شریف اور شباز شریف کے جلسے بعد صورتحال وہاں پہ چینج ہو چکی ہے اور مسلم لیگ نون پانچوں نشستوں پر کلین سویپ کرنے جا رہی ہے ہواوں کے رخ چینج ہو چکے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ جو کل تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہی آج وہ اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کے ساتھ نظر آ رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں آپ لکھ کر رکھ لیں کہ پانچوں نشستیں سیالکوڑ کی مسلم لیگ نون دو ہزار چوبیس کے لیکشن میں جیتنے جا رہی ہے میاں افضال احمد ایچ آر نیوز پاکستان زندہ